بسم اللہ الرحمن الرحیم بچو آج ہم پڑھیں گے پرو ناؤن ناؤن ہم نے پڑھ لیا تھا آج ہم پڑھیں گے پرو ناؤن پرو ناؤن ہوتا کیا ہے جو ناؤن کی جگہ استعمال ہو اسے ہم کہتے ہیں پرو ناؤن کسی جگہ استعمال ہو پرو ناؤن کی جگہ استعمال ہو پرو ناؤن بہت آسان ہے ساتھ ہے صرف یہ آپ کو یاد کرنا ہے I, we, you, he, she, it دے ٹھیک ہو گیا ہم استعمال کیوں کرتے ہیں اس کی ایک وجہ ہے مثلا آپ کہتے ہو کہ سارا ہنس رہی ہے اب سارا کے بارے میں تین چار باتیں اور بھی بتانی ہیں تو کیا ہر دفعہ ہم سارا کہیں گے نہیں کہیں گے اس کے لئے اس کا پرونو ان استعمال کریں گے جو کہہ ہے شی ثرڈ پرسن سنگولر فیمنن کے لئے ٹھیک ہے شی از ہیپی آئے وی یو ہی شی اٹ بہت آسان ہے یہ آپ کو ابھی پریکٹس کر رہا ہوں گا انشاءاللہ یاد ہو جائیں گے ایک چیز اور آپ نے سمجھنی ہے یہاں پہ پرسن کا استعمال ہوتا ہے فرسٹ پرسن سیکنڈ پرسن تھرڈ پرسن یہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لینا ہے آگے جب آپ پریکٹس کریں گے اور جب ایکٹیو آئیس پیسے آئیس چیزیں پڑھیں گے تو یہ بہت کام آئی گی یہ چیز اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لینا ہے یہ ایک بچہ ہے کارٹون ہے بندہ ہے کوئی بھی ہے یہ کیا کر رہا ہے بتا رہا ہے بتا رہا ہے یا بات کر رہا ہے کس سے کر رہا ہے اس سے اس سے کر رہا ہے اور بتا بھی کسی کے بارے میں رہا ہے وہ ان میں سے کوئی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اب یہ بتا رہا ہے بتانے والا یہ فسٹ پرسن ہے جس کو بتا رہا ہے وہ سیکنڈ پرسن ہے جس کے بارے میں بتا رہا ہے کہ یہ بچیاں کھیل رہی ہیں یہ بچہ کھیل رہا ہے یہ کھیلونا میرا ہے ان کے بارے میں بتا رہا ہے تو یہ کون سے ہو جائیں گے تھرڈ تھرڈ پرسن کون سے پرسن تھرڈ پرسن تھرڈ پرسن بتانے والا اپنے بارے میں بتائے گا تو کیا کہے گا آئے یا وی اگر زیادہ ہیں بتانے والے جس کو بتا رہا ہے جس سے بات کر رہا ہے اس کے بارے میں بات کرے گا تو یوں ہوگا وہ اس کے لئے جس کے بارے میں بتائے گا وہ ہوگا تھرڈ پرسن اچھا یہاں پہ کچھ لوگ غلطی کرتی ہیں اردو میں چونکہ اس کو غائب کہا جاتا ہے تھرڈ پرسن کو عربی اردو میں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید تھرڈ پرسن وہ ہوتا ہے جو وہاں موجود نہ ہو ایسی کوئی بات نہیں ہے تھرڈ پرسن وہاں موجود پاس موجود ہو سکتا ہے لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ جو بتانے والا بتا رہا ہو یا بات کرنے والا بات کر رہا ہو وہ کسی چیز کے بارے میں اگر کسی کو بتا رہا ہے تو وہ اس کے لئے تھرڈ پرسن ہوگا جسے بتایا جا رہا ہے وہ سیکنڈ پرسن ہوگا پس تھرڈ پرسن موجود بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا موجود غائب بھی ہو سکتا ہے وہاں سے اس کو اس سے آپ نے کنفیوز نہیں کرنا I اور We I اور We یہ کس کے لئے استعمال ہوتے ہیں First Person کے لئے ٹھیک ہے I اور We First Person کے لئے استعمال کریں گے You Plural B اور Singular B دونوں کے لئے You Second Person کے لئے استعمال ہوگا اور He, She, It, They یہ ہوں گے Third Person کے لئے اس کو اچھے طریقے سے آپ نے ذہن نشین کرنا ہے آگے بہت کام آئی گئی یہ چیز ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے سمجھا گئے نہیں آئی آئی ہے آئی ہے آچھا تو پرونوم کو ہم دیکھ رہے تھے میں ایک پرونوم لیتا ہوں میں میرا نام ہے نا میرا کوئی نام ہے لیکن میں اپنے لئے ایک پرونوم یوز کر رہا ہوں میں میں ٹھیک ہے I ادھر دیکھنا ہے اور سے دیکھنا ہے بھی آپ نے میں I اب مجھے آپ بتائیں میں نے ایک جملہ کہا میں آپ سے بات کر رہا ہوں میں آپ سے بات کر رہا ہوں آپ second person ہے میں کیا ہوں first person first person لیکن اگر میں آپ کے بارے میں بتاؤں کہ آپ اچھا ابھی دیکھتے ہیں آگے یہ دیکھیں آپ میں سے بات کر رہے ہیں تو اس میں گڑ بڑ تو نہیں ہے کوئی ہے میں سے بات مجھ سے بات ہاں شاباش شاباش میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ٹھیک تھا لیکن آپ میں میں اور آپ کی جگہ تبدیل ہوئی تو میں مجھ بن گیا یہ غلط ہے فکرہ یہ جملہ غلط ہے درست جملہ ہوگا آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں مجھ آپ نے ایک چیز نوٹ کی یہاں پہ کہ میں مجھ سے ہی بات ہو رہی ہے نا پہلے میں بات کر رہا تھا پھر مجھ سے بات ہو رہی ہے تو میں مجھ ہو گیا میں کیا ہو گیا مجھ کیوں کہ جگہ بدل گئی اس کی فائل مفول بدل گیا جگہ بدل گئی اچھا اگر میں کہوں کہ یہ میری گاڑی ہے وہاں پہ کیا تھا میں دوسرے جملے میں کیا مجھ تیسرے میں میری حالانکہ بندہ ایک ہی ہے پرونوں مختلف استعمال ہو رہے ہیں مختلف حالتیں پرونوں کی استعمال ہو رہی ہیں مختلف نہیں استعمال ہو رہے ہیں حالتیں مختلف استعمال ہو رہی ہیں یہ میری گاڑی ہے اب آپ دیکھئے آگے پہلا کیا استعمال کیا ہم نے میں دوسرا استعمال کیا مجھ تیسرا تھا میری اب انگلش میں آ جائیں میں ہوگا توeland مجھے مجھے جب یہ مفہول کے طور پر آئے گا مئی آئے گا جب ملکیت ظاہر کرنے کے لئے آئے گا میری کے لئے تو مائے آئے گا ٹھیک ہے فائل مفہول ملکیت ظاہر کرنے کے لئے میری کے لئے مائے ٹھیک ہو گیا سب سے پہلے ہیں فائل میں آئے جو ہے یہ ہے سبجیکٹ پروناؤن جب بھی فائل کے طور پر آئے گا تو یہ آئے آئے گا ٹھیک ہے سمجھ آرہی نہیں آرہی ہے آرہی ہے کوئی بات نہیں اگر سمجھ نہیں بھی آرہی تو آگے آ جائے گی جب ہم پریکٹس اتنی زیادہ کریں گے تو آ جائے گی سمجھ دوسرے نمبر پر کیا ہے مجھ می مفہول یہ ہے اوبجیک پرونون کیا ہے اوبجیک پرونون اور تیسرے نمبر پر ہے جب ہم کسی چیز کی ملکیت ظاہر کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ چیز اس کی ہے یہ میری ہے یہ ان کی ہے تو اس کے لیے استعمال کرتے ہیں possessive adjective نام مشکل لگ رہے ہیں کوئی بات نہیں ہے زیادہ سمجھ میں بات نہیں آرہی کوئی بات نہیں ہے آگے ہم اتنی زیادہ اس کی پریکٹس کرنے والے ہیں کہ انشاءاللہ یہ فنگر ٹپس پہ ہو جائیں گی چیزیں آپ کی ٹھیک ہے سمجھ آگئی جی سبجیک پرونون اوبجیک پرونون اور possessive adjectives ٹھیک ہے ان کو ہم بارے باری تفصیل سے دیکھتے ہیں اچھا اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی یہ left side پہ آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے یہ بھی ہوتے ہیں لیکن ان کو ہم بالکل نہیں پڑھیں گے فیلحال possessive pronoun mine reflexive pronoun myself himself herself themselves ان کو ہم بالکل نہیں چھیڑیں گے ابھی صرف ہم تین پڑھیں گے اس وقت ٹھیک ہے سمجھ آ رہی ہے آج اچھا subject pronoun I we you he she it they object pronoun me us you him her it them possessive adjective my our your his her its the یہ غلط لکھا گیا نا the نہیں یہ dear ہے ٹھیک ہے اس کی correction کر لیں گے یہ dear ہے یہ typing mistake ہو گئی ٹھیک ہے I کیا ہے first person لیکن singular good we کیا ہے first person لیکن plural شاباز you کیا ہے second person singular اور plural دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے he کیا ہے third person singular masculine کے لیے she کیا ہے third person singular لیکن feminine کے لیے feminine کے لیے she she it کیا ہے third person singular neutral ہاں gender neutral کے لیے neuter کے لیے اور they کیا ہے third person plural کے لیے اب ہے یہاں پہ practice لیے آپ اپنی طرف اشارہ کر کے کہیں آئے شاباز دوبارہ اپنی طرف سب کا اشارہ زیادہ اشارہ کر کے کہیں we شاباز میری طرف اشارہ کر کہیں you you right right hand نکال کہیں he left hand نکال کہیں she he نیچے ہاتھ کر کہیں it it اور سب کا اشارہ کریں آتھ اوپر کر they شاباز ایک دخوا they you he she is they شاباز ٹھیک ہے اس کی پریکٹس کر لینے بہت سپیڈ سے پڑھنے ٹھیک ہے اب ہے object pronoun object pronoun کی اس طرح سے پریکٹس شاید فائدہ من ثابت نہیں ہوگی آگے ہم جب تینسز میں ان کو پڑھیں گے بہت اچھے طریقے سے ہو جائے گی لیکن پھر بھی ایک دفعہ آپ اس کو دورا لو me me us us you you him him her 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 them them ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اس کی پریکٹس آگے آنے والی ہے possessive adjective my our your his her it's there ٹھیک ہے اس کی پریکٹس آپ کر لیں یہ ایک کتاب ہے کیا ہے کتاب کتاب book آپ کہو کہ میری کتاب this is my نہیں میری کتاب صرف میری کتاب میری کتاب my book شاباز اب اس طرح سے اسی طرح اشارہ کر کے پریکٹس کرنی ہے کرو my book our book شاباز your book شاباز his book شاباز her book شاباز its book شاباز their book زبردست ہو گیا بلکل ٹھیک ہے سمجھ آگئی اسی طرح پریکٹس کرنی ہے اور اچھا آگے work شروع ہو گیا تو بس ہم اس کو یہاں تک رکھتے ہیں اس کی پریکٹس اچھے طریقے سے کریں گے ورک کو پھر آگے ڈیٹیل سے پڑھیں گے ٹھیک ہے سمجھ آ رہی ہے زیادہ سمجھ نہیں بھی آ رہی تھوڑی بہت بھی آ رہی ہے ٹھیک ہے آگے انشاءاللہ اتنی پریکٹس کریں گے کہ آپ لوگوں وہ چیزیں یاد ہو جائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے شکریہ شکریہ